ربانی دویکم حضرت دوستو اسلام علیکم پیارے دوستو فیرون اور اس کی دلچسپ کہانیوں کے متعلق آپ نے سنا ہوگا لیکن کچھ ایسے فیرون بادشاہ اور ملکہ بھی گزری ہیں جو کہ اپنی وحشت اور جلال کی وجہ سے جانی جاتی تھی بسات کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی ہی خطرناک اور طاقتور فیرون ملکہ کے متعلق بتاؤں گا جس نے پوری زندگی مرد بن کر بادشاہت کی مگر اس نے ایسا کیوں کیا یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے میری آپسی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا پیارے دوستو فیرون ملکہ حاشب ست کا شمار ان چند ملکاؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے باپ دادا کی نہ صرف مدد کی بلکہ حکومت کو آگے لے جانے میں خود اہم کردار ادا کیا بہترین آرکیٹیکچر، نتنے انداز حکومت، سخت قوانین، ثقافتی رنگ اور مذہبی اناثر فیرون ملکہ حاشب ست نے اپنے دور میں اپنے انداز کی بدولت بھی توجہ حاصل کی ملکہ حاشب ست کا نام بھی کافی دلچہت تھا جس کے مینی تھے نوبل لیڈی جو کہ پندرہ سو آٹھ قبر عظمتی پیدا ہوئی فیرون توتموس اول اور ملکہ احموس کے ہاں پیدا ہونے والی حاشب ست نے اپنے والدین سے بے حد سکھا ایک بہن اور دو بھائیوں کے ساتھ مصر کے رائل کورٹ میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے والی حاشب ست کے بھائی بہن بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے جس کی وجہ سے حاشب ست اکیلی رہ گئی والدین کے انتقال کے بعد بادشاہت کو بچانے کے لیے حاشب ست کے والد کے حالف بیٹے نے تخت کو سنبھار لیا مگر فیرون بادشاہت میں بادشاہ کی شادی بہن سے کی جاتی تھی تاکہ خون بھی صاف ہو اور کوئی دوسرا دعوے دار بھی نہ ہو یہی وجہ تھی کہ تیرہ سال کی حاشب ست کی شادی اس کے پندرہ سالہ بھائی حالف سے کر دی گئی بیٹے کی عمر بھی تین سال ہونے کی وجہ سے حاشب ست کو خود تخت پر ملکہ کے طور پر آنا پرا ساتھ ہی یہ مذہبی دعویٰ کر دیا کہ اس وقت کے خدا آمن نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں مصر پر حکومت کروں حاشب ست نے پروپیگنڈا اور مختلف حربوں سے اپنے دعوے کو سچ ثابت کر دکھایا لوگ ان پر یقین کر رہے تھے بہترین حکمت عملی اور خودمردانہ داری لگا کر حاشب ست نے خود کو مرد بادشاہ بھی ظاہر کرنے کی کوشش کی جس میں ایک طرح سے کامیاب بھی ہوئی اگرچہ وہ اس سے تصاویر اور مجسموں میں بنواتی تھی خود نہیں لگاتی تھی لیکن لوگوں کی دماغ میں ان کا یہی نقشہ بنتا جا رہا تھا پند کی زمین جسے اس وقت لیجنڈری ریاست ہونے کے خطاب ملا ہوا تھا اس مقام پر حاشب ست نے تجارت کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ جنگ کے ذریعے کامیاب نہیں ہو سکتی تھی تجارت کی غرض سے جانے جانے والی حاشب ست کی فوج اس مقام پر بری تعداد میں سونا ہری جوہرات قیمتی چیزیں لے کر آئی جبکہ حاشب ست کو یہ رابطہ بھی ملا کہ انہوں نے دیگر ممالک کے درختوں کو اپنی زمین پر اگایا ہے انتہائی خوبصورت دکھائی دینے والی فیرون ملکہ نے اپنی تصاویر اور مجسموں میں خود کو مرد کے طور پر دکھایا تھا جس کی داری بھی تھی لیکن حقیقت میں حادشی ست کی آنکھیں بری تھی جن میں مجود کاجل اسے مزید نکھارتا خوبصورت ناک اور چہرہ اسے پرکشش بنانے میں مزید مدد کرتا تھا تو جیہاں پیارے دوستو آپ اس ملکہ کے مطالق کیا کہنے چاہیں گے کومنٹ میں ضرور بتائیں گے تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اقترام ہوتا ہے اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک شئے اور سبسکرائب ضرور کے جگہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیار کیا اللہ حافظ